پتم بازی نے ایک اور زندگی کی ڈور کاٹ دی دھرمپورا میں پاؤں میں ڈور پرمے سے آٹھ سالہ عمر چھت سے گر گیا تین روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا جنازے میں لارڈ میر کی بھی شرکر میر کی بھی خونی کھیل پر پابندی کی ہیمایت والدین پر غشی کے دورے بسند پر پابندی لگانے کا مطالبہ باپوں سے جا کے پوچھونا جن کے بچے ان حادثات کی وجہ سے بہت ہویا تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے ہم پھر مران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں بریبوں کے بچے بیچارے روز آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسائل سے دو چار رکھتے ہیں تو یہ خونی کھیل بند ہونا چاہیے ہارنس ٹرین منصوبے میں چار عرب روپے کی موبائینا کرپشن انکوائری لگ گئی لیاب نے پلاننگ اینڈ ڈیوالپمنٹ ایل ڈی اے اور میز ٹرانسٹ آتھورٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا مقبول کالسن کا ٹھیکہ کیوں منصوب کیا تحریری طور پر آگاہ کیا چاہے نیپ لاہور ایل ڈی اے نے قائر قانونی طور پر ٹھیکہ منصوب کیا نوے کروڑ بتیس ٹاکی بینک گرنٹی بھی کیش کروالی درخواست توزہ اور انزائل منصوبہ تاخیر کا شکار لاغت روز بروز بڑھنے لگی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے لاغت ایک آشاریا باسٹھ سے بڑھ کر دو آشاریا ستائیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ستائیس ماہ میں مکمل کیا جانے والا منصوبہ تین سال بعد بھی نامکمل نوے فیسل سکیشنز کا کام مکمل ستائیس ٹرینیں بھی ڈیپو میں پارک موجودہ ہو قومت میں منصوبہ پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی منصوبہ میں تاخیر سے جرمانے کا بوجھ خزانے پر پڑھنے کا خدشہ آر انز ٹرین منصوبہ سپید ہاتھی کرا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو پھستے ہیں نہ کریں تو پھر بھی نقصان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ کھندر بن جائے گا صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی پریس کانفرنس سینئر وزیر شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگنے پر بھی برہم آٹھ ہزار صفائی ورکرز اربو روپے کے بجٹ پھر بھی شہر صاف کیوں نہیں ہے صوبائی وزیر کی زونل آفیسرز سے پوچھ کچ ہم تو ملازمین کی حاضری بھی نہیں چیک کر سکتے زونل آفیسرز نے اختیارات مانگ لیے آئندہ وہی رہے گا جو کام کرے گا صوبائی وزیر کی بارننگ زونل آفیسرز کی تنقواہ تیس ہزار روپے کرنے کا اعلان آشفیان اقبال کرپشن کیس میں سابق چیرمن پی ایل دی سی وعدہ ماف گواہ بن گئے لاہور نیوز نے کاپی حاصل کر لی سابق چیرمن پی ایل دی سی تاہر خرشید کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف بیان ریکارڈ گرم مسالہ جات کے کھلے عام فروخت پر پابندی آئے فوڈ آثارٹی کی ٹیمیں اکبری منٹی پہنچ گئیں دکانوں کی چیکنگ دکانداروں نے کھلے مسالہ جات غائب کر دیئے پانچ اور دس روپے والے گاہک آتے ہیں پیکنگ کریں گے تو مہنگائی مزید بھڑے گی دکانداروں کی شکایات نام نہاد انرجی ڈرنکس بھی پابندی آئیت کر دی گئی فوڈ آثارٹی نے فارمسوٹیکل اجرا والی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے لکھنے پر پابندی آئیت کر دی معروف علم دین مولانا تاریخ جمیل کو دل کی تکلیف نیجی ہسپتال میں زیرے علاج ڈاکٹرز کی جانت سے انجیو گرافی کی گئی سینے میں تکلیف کے باعث ہسپتال لائے گیا اب حالت بہتر ہے ڈاکٹرز مولانا کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی درخواست نئے سال میں بھی پرانے طریقے کہنا پولیس کے پاس ہتکڑیاں کم پڑ گئیں شیر جوانوں نے چھبیس ملزموں کو رستیوں سے بات کر عدالت میں پیش کر دیا ملزموں کے خلاف ہوائی فائرنگ، ون بیلنگ اور گھلر بازی کے مقدمات پنجاب اسمبلی کا اجلاس سات جنوری کو طلب گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے محکمہ قانون کی سمری پر دستاخت کر دیئے پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس ہنگام آخیز ہونے کا امکان چھے مصابدہ قانون کی منظوری دیے جانے کا امکان گیس کی بندش کے خلاف فراہیاں گاؤں کے رہاشری رائیوین روڈ پر سرابہ اتجاج مظاہرین نے روڈ بلوک کر دی نار بازی، ٹرافک کا نظام ترہم برہم ایم پی اے مرزا جاوید بھی مظاہرین سے اظہار جبچہتی کے لیے پہنچ گئے حکام نے گیس باہل کرنے کی اپیل کی سردار شمی محمد خان ہائی کوٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے سردار شمی محمد خان نے نئے چیف جسٹس سردار محمد شمی محمد خان سے حلق لیا تقریب حلق برداری میں وزیر علا پنجاب وزیر قانون پنجاب صوبائی وزراء ججز اور وقلہ کی شرکت جسٹس سردار محمد شمی محمد خان کے ہائی کوٹ پہنچنے پر کورت تپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش ججز اور وقلہ نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گل دستے پیش کیے اوہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس کا بڑا اقدام رجسٹرار ہائی کوٹ کا تبادلہ چودری انتیاز رجسٹرار ہائی کوٹ تائینات نوٹیفکیشن جاری رجسٹرار ہائی کوٹ شاکیل احمد کو ہائی کوٹ آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم سات ایڈیشنل سیشن ججز دو سینئر سیول ججز دو سیول ججز کے تبادلے نوٹیفکیشن بھی جاری ہائی کوٹ کی انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو چیف جسٹس سردار شمیم خان نئے انتظامی کمیٹی کے سربراہ مقرر ججز کی سینئورٹی لسٹ بھی تبدیل جسٹس مامون الرشید ہائی کوٹ کے سینئر ترین جج بن گئے تبدیلی سرکار کا احسن اقدام مسافروں کے لئے شیلٹر ہوم کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لئے مہمان خانے کائیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے جناح ہسپتال میں شیلٹر ہومز کا افتتح کر دیا پناہ داہب میں دو سو سے زائد لوہ حکیم قیام کر سکیں گے سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں شیلٹر ہومز میں مریضوں کے لوہ حکیم کو کھانا بھی دیں گے سرکاری ہسپتالوں میں پرائیوٹ علاج کے شعبے کو مضبوط بنانے کا آزم کہا پرائیوٹ علاج کی سہولیات دے کر ریبینیو اکٹھا کریں گے دو سو اناسیو انٹی لیٹرز کا مسئلہ چار ماہ میں حل کر لیں گے کھوکھر برادران کے قلاف رازی کیس انٹی کرپشن نے دو شریک ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا دونوں ملزم دو روزہ جسمانی ریمان پر انٹی کرپشن کے حوالے محکمہ انٹی کرپشن نے کھوکھر برادران کو کل پھر طلب کر لیا طلبی کے باوجود آج صرف سیف کھوکھر ہی انٹی کرپشن میں پیش ہوئے ہیں سردی کی شدت میں اضافہ گیس کی بندش نے شہریوں کو عذاب میں مقتلا کر دیا ایل پی جی مافیا نے مسنوی بہوران پیدا کر دیا گمتے بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں شہر میں ایل پی جی ایک سو نوے سے دو سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی یوسی چوبیس بھگت پورا مسائل پورا بن گیا گٹھوں کا پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینہ محال ہو گیا کئی عرصے سے پانی جمع ہے بچے بیمار کر دیئے ہیں واسا اہلکار پیسے مانگتے ہیں کوئی مہمان نہیں آسکتا اہل علاقہ نے انتظامیہ کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیے ایف آئی اے سائبر کرائم کی کارروائی غیر اخلاقی ویڈیو اور تصاویر بنانے میں ملوث ملزم بادام باگ سے گرفتار ملزم امداد کے خبزے سے موبائل فان سنز اور ایس بی کارڈ برآمد نیجی یونیورسٹی کی طالبہ کو بلیک میل کرنے والا ملزم بھی مغل پورا سے پکڑا گیا ملزم نے طالبہ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر فیملی میں وائرل کر دی تھی شہر کی تاجر سیاست میں بڑی حل چل چار سال بعد آل پاکستان انجومن تاجران نائیم میر گروپ پال تاجروں کو منظم کرنے کا تاز سادر انجومن تاجران ملی کمانت کو سوپ دیا گیا نائیم میر کہتے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی فریڈ ونگ کے ناراض عدداروں کو بھی منائیں گے شہر کی تمام مارکٹس اور بازاروں میں تنظیم سازی کو بڑھائیں گے موسیقی اور دھول کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج یادگاری الودائی تقریب جانرل پوسٹ آفیس کی ریٹائیڈ پوسٹ مین محمد بوٹا کو دلہا بنا کر رخصت کیا گیا محمد بوٹا کو دلہا کی پوشاک پہنا کر گھوڑے پر بٹھایا گیا پھولوں کی پتیاں نچاہ کر شرکا کا دھول کی تھاپ پر رخص